ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV آنٹیریو میں 27 یوم کے لیے لاؤگ ڈاؤن کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا آنٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کہتے ہیں عوام کی صحت کے لیے لاؤگ ڈاؤن ضروری ہے کیونکہ ہزاروں انسانی جانے خطرے میں ہیں ہیلڈ کینیڈا نے موڈرنہ سے درکار مزید ویکسین کے لیے حتمی آداد و شمار تیار کر لیے ہیلڈ کینیڈا نے ابتداء میں موڈرنہ سے 20 ملین خوراکے خریدنے کا مہایدہ کیا تھا کینیڈا میں کورونا وارث کے وار تیزی سے جاری ہیں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5,15,314 ہو گئی دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 7,87,26,671 تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موڈرنہ سے حلاقتیں 17,9,243 ہو گئیں نومنتخیر امریکی صدر نے بھی کورونا کی ویکسین لگوالی جو بارڈن کہتے ہیں ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے اب دوسری کا منتظر ہوں امریکی سیکیورٹی اداروں پر سائبر حملے میں بڑے ملک پر الزام آئید کر دیا گیا اخباری رپورٹ میں حملے میں مبینہ طور پر روسی تنظیم کا نام ظاہر کیا گیا ہے ایران ڈیل میں شامل ممالک کا مہایدے کو جاری رکھنے پر زور امریکہ کی جانب سے جے سی پی او اے سے یک طرفہ لیدہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اٹھارہ سال بڑے شخص سے معاشقے پر تنقید کرنے پر امریکی ادھاکارہ پھٹ پڑی ایملیا ہیلمن کہتی ہیں نہ جانے آج کل لوگ کیوں اتنے عجیب اور ہر بات پر فیصلے کر رہے ہیں ممبئی کے تاج ہوتل میں گوویندہ کو سٹیورٹ کی نوکری کیوں نہیں ملی سپر سٹار گوویندہ نے وجہ بتا دی کہتے ہیں کامرس میں گریجویشن کے بعد گھر چلانے کے لیے نوکری کی تلاش شروع کی تو بہت پاپر بیلنے پڑے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ اگر ہم اقدامات کرنے میں ناکام رہے تو اس کے نتائش تباہ کن ہوں گے ہمیں کمزور لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی قوت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں ستائیس یوم کے لیے لاؤگڈاؤن کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا یہ اعلان آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے اسپتالوں کو انتباہ دیتے ہوئی کیا لاؤگڈاؤن کا آغاز 26 دسمبر کی سو بارہ بچ کر بارہ منٹ پر ہوگا اور 23 جنوری 2021 تک نافذ رہے گا نئی مارڈنگ میں کرونا وائرس کے 2123 کیسز سامنے آئے ہیں ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں کوویڈ نائنٹین کے مصبت کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لاؤگڈاؤن کے دوران تمام غیر ضرور کاروبار بھی بند رہیں گے ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام مشکل ضرور ہے لیکن بہت ضروری بھی تھا کیونکہ ہمارے نزدیک لوگوں کی صحت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ہزاروں جانے خطرے میں ہیں لاگڈاؤن کے دوران کسی بھی عوامی تقریبات اور معاشرتی اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی ہیلتھ کینیڈا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دستاویزات کا جتنی جلد ممکن ہو جائزہ لیا جائے گا موڈرانا سے حتمی دستاویزات موصول ہونے کے بعد کرونا ویکسین کی دوسری کھیب کی اجازت دی جا سکے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہیلتھ کینیڈا نے کرونا ویکسین تیار کرنے والی امریکی کمپٹی موڈرانا سے درکار مزید ویکسین کے لیے حتمی آداد و شمار تیار کر لیا ہے ہیلتھ کینیڈا کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن موڈرانا سے حتمی دستاویزات موصول ہونے کے بعد کرونا ویکسین کی دوسری کھیب کی اجازت دی جا سکے گی ہیلتھ کینیڈا کے ترجمان ایرک موریسٹ کا کہنا ہے کہ دستاویزات کا جتنی جلدی ممکن ہو جائزہ لیا جائے گا موڈرانا کی جانب سے کینیڈا کی ویکسین کے خوراکیں سیزر لینڈ میں تیار کی جا رہی ہیں جسے پہلے اسپین بھیجا جائے گا بعد ازہ اسپین سے کینیڈا کو ترسیل ممکن ہو سکے گی موڈرانا کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی منصوری کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ویکسین کی کینیڈا ترسیل کو یقین ہی بنائے واضح رہے کہ ہیلتھ کینیڈا نے ابتدا میں موڈرانا سے 20 ملین خورا خریدنے کا مہایدہ کیا تھا کینیڈا بھر میں کرونا وارث حلاقات کی تعداد 14,332 ہو گئی ہے جبکہ کیوب ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5,15,314 ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد 14,332 ہو گئی ہیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,89,093 ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,766 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,58,053 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,166 ہے کینیڈین صوبہ البیٹا میں 9,469 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 8,066 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 47,666 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,65 ہے کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک 3,26,742 افراد موت کے موں میں بہن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی بابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,776,671 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں 17,9,243 ہو گئیں جبکہ 5,44,7,424 کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک 3,26,772 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1,46,145 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,75,422 ہو گئی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیزی سے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وارث 1,87,322 زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 72,64,221 تک جا پہنچی ہے کرونا وارث سے روس میں کل اموات 51,351 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 28,777,727 ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وارث کی وبا سے مجموعی اموات 60,900 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 24,89,151 ریپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وارث سے کل اموات کی تعداد 79,214 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 19,64,054 ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 6,131 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی کہ عوام کسی خوف کے بغیر اپنی باری پر کرونا ویکسین لگائے عوام سائنس پر توجہ دے غیر ضروری سفر سے پرہیس کرے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں موقع پر نومنتقب صدر بائیڈن نے کہا کہ ویکسین کی پہلی خوراک لے دوسری کا منتظر ہوں جو بائیڈن نے کرونا کے خلاف نبردازمہ فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کوویڈ سے بچاؤ کی ویکسین سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو لگائی جا رہی ہے قبل ازی 18 دسمبر کو امریکہ کے نائب صدر نے کیمرے کے سامنے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کوویڈ نائن ٹین سے بچاؤ کی تیار کردہ ویکسین کی پہلی خوراک لی تھی کرونا ویکسین کی خوراک لینے کے بعد نائب صدر نے بتایا کہ انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور سب کچھ بہت اچھا ہوا امریکی اخبار کی ریپورٹ میں سیکیارٹی اداروں پر سائبر حملے میں اے پی ٹی ٹو نائن نامی ہیکنگ گروہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گروہ کا تعلق مبینہ طور پر روس مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے جہری ہتھیاروں کی ذمہ داری سنبھالنے والے نیشنل نیوکلئر سیفٹی ایڈمنیسٹریشن اور محکمہ طوانائی کے نیٹورک پر بڑا سائبر حملہ کر کے ہیکرز نے خفیہ معلومات حاصل کی ہیں یہ اطلاع امریکی میڈیا کمپنی پولی ٹیکلیو نے اپنی ریپورٹ میں دی ریپورٹ کے مطابق فیڈرل انرجی ریگولیٹری کمیشن اور الاماس لیبارٹریز کے علاوہ محکمہ طوانائی کی کئی دفاتر کے نیٹورک میں مشتوبہ سرگرمیوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے امریکہ کی سائبر سیکیورٹی اینڈ انفرائی سیکیورٹی ایجنسی نے اطلاع دی کہ سائبر حملے سے امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون وزارت تجارت ہوملینڈ سیکیورٹی مالیات اور محکمہ سہد بھی متاثر ہوئے ہیں اخباری ریپورٹ میں مبینہ طور پر روسی تنظیم کا نام ظاہر کیا گیا ہے امریکی اخبار کی ایک ریپورٹ کے مطابق ای پی ٹی انتیس نامی ایک ہیکنگ گروہ اس سائبر حملے کے لئے ذمہ دار ہے اس گروہ کو دیڈیوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا تعلق مبینہ طور پر روس سے ہے امریکہ میں روسی سفارت خانے نے میڈیا کے ان دعوہ کو مسترد اے سے یک طرف الہدہ ہونے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہایدے کو جاری رکھنے پر سور دیا ہے ایران ڈیل میں شامل ممالک نے امید ظاہر کی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی زیر قیادت امریکہ اس ڈیل میں دوبارہ شامل ہوگا چین فرانس جرمنی روس برطانیہ یورپی یونین کے مندوب اور ایران کے نمائندوں نے ورچول اجلاس منقد کیا جس میں کہا گیا کہ ایٹمی ادم پھیلاو کو روکنا چاہیے اور ایران پر آئیت پابندیاں اٹھائی جانی چاہیے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بینال اقوامی ایٹمی توانائی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں انیس سالہ امریکی موڈل ایمیلیا ہیملن کی ان دنوں سیتس سالہ امریکی اداکار اسکار ڈیس کے ساتھ دوستی کے چرچے ہیں اور دونوں کو کئی مرتبہ ایک ساتھ دیکھا گیا ہے ایمیلیا ہیملن نے اٹھارہ سال بڑے اسکار ڈیس کے ان کی سابقہ ساتھی سے تین بچے بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر دونوں کی دوستی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے لوگوں کی تنقید کے جواب میں انسٹراغرام پر ایمیلیا ہیملن نے کہا ہے کہ نہ جانے آج کر لوگ کیوں اتنے عجیب اور ہوتا ہے گوویندہ نے ماضی پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ گھر چلانے کے لیے والدہ کو بہت محنت کرنا پڑتی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولیوڈ سپر سٹار گوویندہ اسی اور نوے کی دہائی میں بولیوڈ سینما پر چھائے رہے اور کئی بہترین فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے سنجیدہ کردار ہوں یا کامیڈی ہر ایک کردار کو عمر کر دیا گوویندہ والیوڈ کا چمکتہ دمکتہ ستارہ ہیں لیکن اس مقام کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی ہے اور مشکلات کا بھی سامنا کیا ان کے والد ارون کمار اہوجہ میں گریجویشن کے بعد گھر چلانے کے لیے نوکری کی تلاش شروع کی تو بہت پاپر بیلنے پڑے ان کا کہنا تھا کہ مومبائی کے تاج ہوتل میں سٹیورٹ کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا لیکن یہ نوکری نہیں ملی کیونکہ میں انگلیش نہیں بول سکتا تھا اور انٹرویو میں بھی انگلیش نہیں بولی تھی تاج ٹی وی کے باگستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاج ٹی وی